اسلام علیکم حضرت سامین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اتر کامل 23 نوز سے آج ہم ایسی شخصیات کے پاس موجود ہیں جن کا پاکستان آل میڈیا آل میڈیا پاکستان اوزنیشن سے تعلق ہے جس کے یہ چیئرمین بھی ہیں اور سینئر صافی بھی ہیں یہ گہری نظر رکھتے ہیں حالات اور واقعات پر پاکستان کے حوالے سے ورلڈ کے حوالے سے تو ہم نے سوچا آج جو ایسی شخصیات چل رہا ہے کشمیر کا ہم اس کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں تو ہم آپ سے بات کراتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کیسم اگرامی احمد حسین قریشی آل پاکستان میڈیا ارگنیزیشن کے فیڈل چیئرمن احمد صاحب جو موجود حالات چل رہے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور انڈیا نے جو ابھی یہ ایک عجیب سا محول پیدا کیا جنگ کا محول پیدا کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل معاشری طور پر انڈیا پاکستان یا اشیاء لے لیں جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو یا پوری دنیا کو وائلڈ وائل کی طرف دھکیل رہا ہے یا یہ کی در بھب کیا ہے حضر بھائی بڑا ہی بڑا ہی خطرناک اور دل کو چھو لینے والا سوال آپ نے کیا ہے انڈیا کا شاید یہ خیال ہے کہ شاید ہم لوگ دھر جائیں گے وہ درانے ہی کوشش کر رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تلائیسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم مسلم کنٹری ہیں دنیا پہ پہلے نمبر پہ ایٹم بم کے لحاظ سے رشیہ آتا ہے رشیہ جو ہے آٹھ ہزار آٹھ ہزار بوم تیار ککے بیٹھا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ امریکہ ساتھ ہزار تین سو تیسرے نمبر پہ چائنہ تین ہزار بوم چوتھے نمبر پہ فرانس اور پانچہ نمبر پاکستان جو ایک سو چالیس بوموں کا مالک ہے ہم ایک سو چالیس بوم بنا کے بیٹھے ہیں انڈیا کے پاس تو اسی بوم بھی نہیں ہے اور ان کے بوم کی حدد جو ہے وہ تیس سے پینتیس ہزار فان نائٹ بھی نہیں ہے ہمارے بوم کی حدد جو ہے ستر ہزار فان نائٹ ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیں کیا انڈیا کے تینک ٹینک انڈیا کے انڈلیکچلز انڈیا کے پڑے لکھے لوگ ان کو عقل نہیں ہیں ہمارے تو چپن ملک ہیں ہمارے تو مسلم کنٹریز جو ہیں ففٹی سکس کنٹریز ہیں اور انڈیا صرف ایک ہندو ملک ہے میں مودی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو آپ دیکھیں اغانستان پچھلے ستر سالوں سے لڑتا آ رہا ہے ستر سال سے کشمیر لڑتا آ رہا ہے آپ سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑے گا آپ کو مودی صاحب فرق آپ کو پڑے گا کیوں کہ اگر آپ یہ سوچنے ہیں تو ہم رکنے والے نہیں ہیں یہ تو ہماری مربانی ہے کہ ہم نے آپ کو چھوڑ رکھا ہے کاش کہ یہاں پر مجھے کوئی موقع ملے میں بتاؤں کس طرح سے کس طرح سے انڈیا نہیں مانتا ایک بم آپ کی ہوا کے اوپر سے گزار کے سمندر میں کس طرح کو پھیک دیا جائے کوئی ایک میزائل پھیک دیا جائے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی کس طرح سیٹھیاں گھوم ہو جائیں گی مارتے ہو تو مارو آو مار کے دیکھو ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہمیں مارا تو اللہ ہے اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہم نے سیدھے جنت میں جانا ہے آپ نے کس طرح جانا ہے جنم میں آپ کا تو کوئی آ لگانے حالہ بھی نہیں ہوگا مندروں میں گھنڈیاں بجانے والے نہیں ہوں گے وہ کیوں کہتا ہے شیخ رشید وہ سروس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک بندے کو ہم مار دیں گے ہمارا پاس اتنی پاور ہے اور تو آپ کے پاس کیا ہے آپ ہمارا مقابلہ کریں گے ہمارا ہم ہماری یہ سمجھ لیں مودی صاحب کہ ہماری مربانی ہے جس پہ آپ جی رہے ہو لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ایسے سے لوگ ہیں جو آ کے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہم ہماری اجازت نہیں ہے ہم مل جل کر رہنے والے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پورا موقع دیا جائے ستر سال سے آپ کو موقع دے رہے ہیں آج یہ ظلم کر رہے ہیں آپ کشمیر کے اوپر کہ لوگوں کے پاس بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ایک گھنٹے کا ریلیو دینے کا سوچ نہیں ہے اور خدا کا نام ہے مودی صاحب اپنا خیال کریں کیوں اپنے آپ کو تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ سب نقصان آپ کو ہوگا ہمیں نہیں ہوگا ہمیں کوئی فلیش وائنٹ بنا دیئے نا یہ ورڈ ورڈ فریق ادھر آپ جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لینا یہ آپ کو ہر چیز کا نقصان ہوگا اب انڈیا میں جیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں یا مختلف وہاں قومیں آباد ہیں وہ بھی معاشی طور پر تباہ و برباد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہ چیزیں نہیں ہیں آپ اپنے ملک کو تو پہلے سمال نہیں سکتے ہیں ان بچاروں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے ہیں جو بچے ہیں جو حالات ج ان کے ان کے بھی آپ خراب کرنے چاہتے ہیں اور یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ہومن رائٹس کمیٹری ہیں ورلڈ ہومن رائٹس کمیٹری ہیں پوری دنیا میں یو ان کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں تو یہ کب اور کس وقت کام کرتے ہیں جو اسٹم حالات ہیں وہاں وہ یہ کب جائیں گے آپ نے کوئی فورٹیج یا ویڈیو دیکھئے جی ادھر بھائی پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ یہ انڈیا میں حالات انڈیا کے جو حالات ہیں وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تو واش روم کی چیزیں نہیں ہیں روٹی میں ان انڈیا رہ کے ہوں چار ہزار چار ہزار مذائب ہیں انڈیا میں چار ہزار دو سو بولیاں انڈیا میں بولی جاتی ہیں ان کے پاس اپنی لینگویج تک نہیں ہے یہ ہماری اردو کو انہوں نے ہندی کا لفظ دیا ہے میں آپ پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں ہندو یہ ہندی نہیں ہے یہ اردو ہے جو آپ بولتے ہیں یہ تمام اردو ہے ہندی کے تو لفظ ہی سمجھ نہیں آتی پھر اس کے بعد آپ کو اس تمام چیزیں آپ یہ پاکستان تھا جو اردو دیتا ہے آپ کو یہ ہم لوگوں کی ویسے اب ہماری نکول کر کے آپ آج میڈیا آپ کا یہاں تک آیا بھائی ساری مہنتیں ہم نے کی ہیں سب کچھ پاکستان نے کیا آج آپ ریوارڈ لیتے ہیں یہ ریوارڈ آپ کو وقتی طور پر ہے ٹمپریری ہے اللہ تعالی آپ کو اور ترقی دے ہمارے آبو اعداد ہمارے دادا ہمارے تمام آبو اعداد آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے ایک جگہ بیٹھ کے ہم کھانا کھایا کرتے تھے آپ اس طرف سوچیں مدی صاحب اس طرف نہ جائیں یہ بے وکفی علی طرف نہ جائیں اس میں کچھ نہیں رک وہ سوچیں کہ ہمارے آبو اعداد جسے ہم ہندو مسلم سکھ اسائی سارے ایک جگہ شام کو بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے ان کے بچے ایک دوسرے ساتھ چادیاں کرتے تھے اس دور پر واپس ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں باقی ازر بھائی آپ یونیٹڈ نیشن کی بات کریں تو یونیٹڈ نیشن کا کام ہی یہ ہے وہ تنخواہ ہی اسی چیز کا لیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ایسے آجائیں جہاں کے پینیٹریشنز کا مسئلہ آجائ یہ جنگ اور وار کی طرف جا رہے ہوں یہ تو دونوں نیوکلل سٹیٹس ہیں یہاں پر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پوری دنیا کو حدت نہ جائے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو ہنڈرڈ پرسن حدت تو پوری دنیا کو جائے گی لیکن اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جس طرح سے پاکستان بڑا ہی خوش اسلوبی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑا ہی ان کے ابھی تک ہمارے طرف سے کوئی بھی غلط بیان نہیں گیا آپ چیک کیجئے ان کے وزارے دفاع نے کیسا بیان د ہے اگر ہم یہاں پر ذرا سا بھی اقل مند ذرا سا بھی کوئی سیکنڈ ایک سیکنڈ کی گیم ہے ٹوٹل ایک سیکنڈ کی گیم ہے اچھا یہ تو بات ہو رہی ہے پیس کی بات کرتے ہیں ورلڈ پیس کی بات کرتا اور یہاں پہ اگر پیسفل نہیں رہے گی دنیا یا اس کے لیے کام نہیں کرے گی تو یہ اس کو کب 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 رن کیا جائے گا اس وقت حالات جو ہیں پندرہ بیس دن سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں پورے ورلڈ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا میسیج جائے جو ورلڈ کی طرف ہو کہ بھئی آپ خدا رہا اس کی طرف دیکھیں یہ دو ملکوں کے لڑائی ہے یہ دو ملکوں کا بھائیوں کی بات ہے یا ہمسائی کی بات ہے یہ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ بھی سمجھتے ہیں امریکہ بھی سمجھتا ہے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے یہ انہی کا ملک ہے اس پہ آپ قابض بیٹھیں کب تک بیٹھیں گے کب تک کر لیں گے میرا جو حق ہے مجھے ملے گا ازر بھائی پہلی بار تو یہ ہے کہ انڈیا کے پاکستان کے تھنگ ٹھینک کو سوچنا بڑے گا کہ اس کا نقصان کس کو جانا ہے اس کا فائدہ کس کو جانا ہے انڈیا کے انڈولیکچالز کو میں ان کو تھنگ ٹھینک کو میں اس ٹھینک کو کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر سوچیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ نہ تمہارے فائدے میں ہے اس کا کوئی بینفیٹ نہیں ہے تمہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ صرف اور صرف اس کو فائدہ ہوگا جس جو اس وار سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کون اس جنگ کو چاہتا ہے کہ ہو آگے آپ کی مرضی ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے ہمیں بوم گرتا ہے ہم سیکنڈ بار جنت میں ہوں گے آپ کے لیے میں بار بار آپ کو ایک ہی بات سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے تینگ ٹینکس ان کے انڈل ایکشنز ان کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ذرا سا غور کریں کہ اگر یہ وار ہوتی ہے تو یہ وار پوری ورڈ میں عددت ہوگی پوری ورڈ میں جائے گی یہ صرف پاکستان اور انڈیا تک نہیں رہے گی اور اس کا جو پینیٹریشن جائے اس کی جو اس کا جو لفظ ہے پینکی مسئلے کا حل مسئلے کا حل کہاں نکلے گا مسئلے کا حل نکلے گا دونوں ملک بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی ہور راستہ ہے تو یہ سوچ دیں یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یونیٹری نیشن آکے اس مسئلے کا حل نکالے گی یہ پاکستان اور انڈیا کو بیٹھنا پڑے گا اور یہ ٹیبل پر بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالیں گے تو نکلے گا ادر وائز ہمارے پاس پوری دنیا کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے پچھلے ستر سال سے نہیں ہوا آگے بھی نہیں ہوگا